بیف کڑھائی میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں بیف کڑھائی کے انگریڈینز کی طرف بیف کڑھائی بنانی کے لیے یہاں ہمارے پاس بیف ہے جو کہ یہ ہڈی کے بغیر میں نے لیا ہے یہ آدھا کلو گوشت ہے اس میں تین درمیانی سے آئیس کی پیاز ہے جن کو بہت ہی فائن چاپ کر لیا ہے اس میں ہم ایک ٹیپل سپون لیسانہ ترکی پیسٹھیں استعمال کریں گے ون فورت کپ ایک جو تھا ہی کپ جو ہے وہ دہی استعمال کریں گے اس کے علاوے اس میں درمیانی سیز کی تماٹر ہے جن کو بینے موٹا اسنا سے چاپ کر لیا ہے اور یہاں مسالوں میں ہمارے پاس ایک ٹیپل سپون نمک ہے ایک ٹیپل سپون جو ہے وہ اس میں لائل میش پاورٹر لینے گے کوارٹر ٹیپل سپون حلدی کا استعمال کریں گے ایک ٹی سپون زیرا ہے اور ایک ٹی بل سپون اس میں سابو دھنیا ہے آخر میں دن میں دم پہ ڈالنے کے لیے ہم اس میں آدھا ٹی سپون جو ہے وہ کالی میچ آدھا ٹی سپون اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ لمبائی میں کٹے ہوئے ٹماٹر تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور چار سے پانچ اس میں ہری میچیں جن کو درمیان سے جو ہے وہ کٹ لیا ہے یہ ہری میچیں اور یہ سارے مسالے کے ہم سب سے آخر میں ڈالیں گے یہاں پریشر ککر میں آدھا کپ آئیل گرم ہو رہا ہے اس گرم آئیل کے اندر ہم یہ ساری پیاس دا دیں گے پیاس کو تقریباً دس منٹ تک بھوننے کے بعد اس کے اندر یہ لائٹ گورڈن سا کلر آ چکا ہے اب اس میں ہم لہ سمیترہ کی پیسٹ دا دیں گے لے سن ادر کی پیسٹ دا دیں گے لے سن ادر کی پیسٹ دا دیں گے چند شیکنڈ کے لیے بھوننے کے بعد اس میں یہ ٹیماتٹ دیں گے اور ساتھ میں اس میں یہ سارے مسالے ڈال دیں گے نمک میں اچھ ہزی زیرا اور ثابت دنیا اس میں ایک کپ میں پانی ڈالوں گے تاکہ مسالے اس کا بہت اچھی طویس اندرہ سے بھون جائے اس کو تھوڑے دن کے لئے کور کر دیتے ہیں تقریباً دس منٹ تک مسالے کو بھوننے کے بعد اب اس میں دہی لال دیں گے کورٹر کپ دہی ڈال کے اس کو بہت اچھی طرح سے اس کو مزید بھون لیں گے مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے ٹماٹر بھی سوفٹ ہو گئے ہیں اور دہی کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب اس میں سے یہ مسالہ میں اس باہر نکال لوں گی مسالہ بھون لینے کے بعد یہاں پریشر ککر میں میں نے چار سے پانچ گلاس پانی ڈالیا ہے جو کہ یہ بہت تیز گرم ہو رہا ہے اس میں ہم یہ سارا بیف ڈال دیں گے اس میں آدھا پیس فون نمک اور تھوڑے سے لیسن کے جو ہے جن کو میں نے کٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے اس میں اور گوشت کو بھائل کر لیں گے اب میں اس کو کور کر دیتی ہوں تینتی سے چالیس منٹ تک گوشت کو پکانے کے بعد اب اس کے اندر جو ہم نے مسالہ بھونا تھا یہ سارا مسالہ اس میں ڈال دیں گے گوشت اس میں مکمل طور پر ابھی کلہ نہیں ہے جو اس کے اندر پانی ہے اس کی یخنی ہے اس کو میں دوبارہ کور کروں گے اور اس میں مسالہ کے ساتھ اور پکائیں گے بیپ کڑھائی بلکو تیار ہے مسالہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو 20 سے 25 منٹ مزید پکایا ہے اب اس میں ہم جو ہری مرچے اور تالی مرچ پیسا ہوا گرہ مسالہ اس کے اندر پا دیں گے اور نمبائی میں کٹا ہوا ٹماٹر اور تھوڑا سا ہری جنویہ ڈال دیں گے اس کو میں صرف پانچ منٹ کے لیے دھمپے رکھوں گے بیپ کڑھائی بلکو تیار ہے پانچ منٹ میں نے اس کو دھمپے رکھا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں بیپ کڑھائی بلکو تیار ہے بہت ہی مزہدار اور بہت ہی لذیز یہ کڑھائی تیار ہوتی ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند رہا ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایکون کو ضرور پریس کریں اور کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں